پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم آپ کی کتاب میں شامل رسا جایویدانی کی نات میں آکر پر کچھ سوالات دیئے گئے ہیں جن میں ایک سوال ہے کہ مسدس اور نات پر ہمیں ایک مختصر تعرف دینا ہے مختصر نوٹ لکھنا ہے ہم پہلے پڑھیں گے کہ مسدس کیا ہے اور نات کیا ہے آپ کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہے حالانکہ نات کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی سی جانکاری دی ہے اب دوبارہ دیتا ہوں پہلے مسدس مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں چھے چھے جس میں چھے چھے مصروں کے باندھ ہوتے ہیں یعنی مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں چھے چھے مصروں کے باندھ ہوتے ہیں یعنی مسدس میں چھے چھے شیئر ہوتے ہیں چھے چھے شیئروں کے باندھ ہوتے ہیں چھے چھے مصروں کے باندھ ہوتے ہیں ان چھے مصروں میں چار ہم کافیہ اور ہم ردیب بھی ہوتے ہیں یعنی مسدس میں چھے چھے مصرے ہوتے ہیں چھے چھے مصروں کے بند ہوتے ہیں اور ان چھے مصروں میں سے چار مصروں کے چار مصروں کے چار مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیب ہوتے ہیں باقی دو مصرے باقی جو دو مصرے رہتے ہیں ان چھے مصروں میں سے باقی جو دو مصرے یعنی پانچوان اور چھتا مصرہ مصرے میں الگ کافیہ یا ردیب ہوتا ہے یعنی مسدس چھے چھے مصروں کے بند ہوتے ہیں یعنی اس سنفی شعر کو کہتے ہیں مسدس اس سنفی شعر کو کہتے ہیں جس میں چھے چھے مصروں کے بند ہوتے ہیں جن میں سے چار مصرے یعنی چار شعر جو اس میں ہوتے ہیں چھے مصروں والے بند میں وہ ہم کائفیہ اور ہم ردیب ہوتے ہیں باقی جو پانچویں اور چھٹے مصرے ہوتے ہیں پانچویں اور چھٹا مصرہ ہوتا ہے ان میں الگ کائفیہ اور الگ ردیب ہوتا ہے یعنی مسدس اردو شاعری میں خاص مقام رکھتی ہے اردو کے بہت سے شاعروں نے اس میں طبعہ ازمائی کی ہے بہت سے شاعروں نے پیارے بچوں مسدس کو پہلی بار پہلی بار سودا نے مرسیہ لکھنے کے لئے استعمال کیا اور بعد میں مسدس کی شکل میں مرسیہ لکھنے کا رواج ہوا جس میں بعد میں میر انیس نے مرزا دبیر نے بھی بہت سارے مرسیہ لکھے اور بعد میں خواجہ الطاف حسین حالی نے بھی ایک شہکار نظم لکھی ہے جس کا نام ہے مدوجزر اسلام وہ بھی اسی طریقے سے لکھے گئے پیارے بچوں اب آتے ہیں نات کے طرف نات یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا بھی ہے اب دوبارہ کہتا ہوں نات اس سنفی شعر کو کہتے ہیں جس میں پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت اور صورت کے کسی بھی پہلو کی مدہ کے جائے یعنی نات اس سنفی شعر کو کہتے ہیں جس میں پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کے جائے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ بیان کے جائے تعریفیں بیان کے جائے اس کی سیرت اور صورت کے پہلو بیان کے جائے اسے نات کہتے ہیں پہلے پہل نات عربی میں آئے حضرت خسان بن سابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاب بن زبیر عربی شاعر تھے انہوں نے پہلے پہل نات گوئی کیے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے داد بھی حاصل کی اور اس کے بعد پھارسی شعرہ میں سے شیخ سادی شیرازی بڑے شاعر گزرے ہیں عبد الرحمان جامی جس کو ہم امامی جامی سے بھی یاد کرتے ہیں انہوں نے نات میں تبہ آزمائی کی اور اردو شاعری میں میر میر نے نات کہے ہیں خالی صاحب نے نات کہے ہیں علمہ اقبال نے رسہ جاویدانی نے اور برستگیر میں جو فارسی گو فارسی نات گو شعرہ میں حضرت امیری خسرو سب سے مشہور شاعر گزرے ہیں باقی وزر